بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب آپ کو بائی ڈیٹر فارم ریسیف ہو جائے گا اور اس کے بعد جتنے آپ کے مائنڈ میں کوئسٹنز آتے ہیں ان سب کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے اگر آپ فرس ٹائم ایف پی ایسی میں ٹیسٹ کالیفائی کر چکے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو کانگریچولیشنز بہت بہت آپ کو مبارک ہو اور کامیابی کی پہلی سیڈی عبور کرنے کے بعد آپ دوسری سیڈی کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو ایف پی ایسی کا ایڈریس کا پتا ہونا چاہیے جس پہ آپ نے یہ فل کرنے کے بعد آپ نے ڈاکومیٹس ڈسپیچ کرنے ہوتے ہیں اور جب آپ اینویلوپ فل کرتے ہیں فارمز وغیرہ اور ڈسپیچ کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے اینویلوپ کو تو آپ کو ایڈریس کس پہ بھیجنا ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں سب سے پہلے جو آپ کا ایڈریس ہوگا اس میں رول نمبر آپ نے مینشن کرنا ہوگا کیس نمبر مینشن کرنا ہوگا اور بہت طرح کی ایڈویٹیز میں نمبر جو ہے وہ بھی مینشن کر دیں یعنی کہ سب سے اوپر ٹاپ پہ رول نمبر نیچے کیس نمبر اور اس کے جو بھی ڈیزیگنیشن ہو اسیسٹنٹ ڈیریکٹر ہو سینئر آڈیٹر ہو جو بھی ہو تو وہ آپ ذکر کریں اور اس کے بعد ایڈویٹیز میں نمبر اور اس کے بعد آپ لکھیں to the secretary federal public service commission آگا خان روڈ sector f51 اسلام آباد تو یہ آپ کو address لکھنا ہوگا جو میں نے underline کیا ہے تو اسے اوپر جو ہے رول نمبر کیس نمبر کنسولیڈیٹیڈ ایڈ نمبر بھی لکھنے تو اچھا ہے تو back side پہ آپ اپنا complete address لکھیں اور یہ address fpse کا لکھنے کے بعد نیچے phone number بھی لکھنے تو اچھا ہے تو back side پہ آپ اپنا complete address phone number لکھیں تاکہ delivery میں کوئی issue ہو تو آپ کو کوئی contact کرنا چاہے تو آسانی سے کر لے تو یہ ہو گیا آپ کے address کے بارے میں آپ کو ساری کے ساری guideline اور اب آپ نے by data farm fill کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کا roll number ہوگا جو اس case کے متعلق آپ کو allotted ہوگا وہ آپ کے جو ہے by data farm پہ آپ کو letter receive ہوتا ہے اس پہ وہ mention ہوتا ہے وہ آپ نے roll number لکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ consolidated advertisement number جس ایڈ میں آپ کا یہ جس post پہ آپ نے apply کیا تھا اس کا complete add number ہوتا ہے یعنی کہ january کو first ہوتا ہے add number اور february کا دوسرا march کا تیسرا اگر consecutive ہر مہنے چلتی رہیں advertisement number تو ان کا ایک number ہوتا ہے وہ اگر missing ہو جائے تو وہ آپ نے اپنا number یاد رکھنا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ ذکر کریں گے یعنی کہ advertisement number 02 ڈو ہزار بیس سو ہون اکیس ہو سکتا ہے بائیس ہو سکتا ہے انیس ہو سکتا ہے کیس نمبر آپ کا کیس نمبر فائیو نائن ہے وٹس ویور جو بھی ہے اور دو ہزار انیس کا ہے تو یہ آپ نے لکھنا تھا ڈیش آر ہوتا ہے اور یہ category ہوتی ہے اپلی کے بال تو یہ نارملی آپ کے نہیں ہوتا ہے اگر لیکچرر کا ہے تو سبجیکٹ جو ہے انگلیش ہے اردو ہے یا جو بھی جس کے لیے اپلائی کیا تو وہ ذکر کریں گے اس کے علاوہ name for the post of applied name of the post for applied تو جس post کے لیے اپنے applied کیا تھا وہ senior auditor ہے assistant director ہے جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ ذکر کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کا بی پی ایس سکسٹین ہے سیونٹین جس post پہ آپ نے اپلائی کیا ہوگا وہ آپ نے mention کرنا ہوگا اس کے بعد ministry ڈیویزن ڈیپارٹمنٹ یہ ایڈ جس کا تھا جس بھی ڈیویزن کا تھا ministry of defense کا تھا milti اکاؤنٹس کا تھا جس کا بھی تھا وہ آپ نے یہاں پہ اڈریس لکھنا ہوگا اور وہ آپ کے کیس میں ذکر کیا گیا ہوتا ہے وہ آپ پڑھ کے بتا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے رول نمبر لکھنا ہوتا ہے اور کوشش کریں کہ غلطی ہونے کے چانس ہوتے ہیں جب آپ کو بیڈ ایٹا فارم ملے تو اس کی دو کاپیاں آپ کروا لیں تاکہ آپ کو اگر کہیں پہ غلطی ہو جائے تو وہ دوسری کاپیاں آپ ساتھ اٹیچ کر لیں رب کیا ہوا یا جو بار بار آہ اوور رائٹنگ ہوتا ہے وہ برا لگتا ہے اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں تو فوٹو کاپی کروا لیں تو بہتر رہے گا تاکہ آپ کو غلطی کوئی ہو بھی جاتی ہے تو دوبارہ پیج آپ دوسرا یوز کر لیتے ہیں اور اوریجنل کو فل کرنا بہت لازمی نہیں ہوتا آپ کا انفرمیشن ہی آپ نے معیہ کرنی ہوتی ہیں تو آپ فوٹو کاپی بھی اس کی یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں جب فل کرنے سے پہلے اس کی فوٹو کاپی کروا لیں تو کمپیوٹرائزڈ سین ایسی نمبر جو آپ کا ہے وہ یہاں پہ آپ ذکر کریں گے ڈیش والی جگہ خالی چھوڑنی ہے اور یہ آپ کے پورے ڈیجٹس ہوں گے آپ نے سین ایسی نمبر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کا ایریا آ جاتا ہے اکیڈمیک کوالیفیکیشن کا تو یہ آپ نے سب سے پہلے میٹریک انٹر گریجویشن ماسٹر ایم فل پی ایچ ڈی کی ترطیب سے لکھنا آتا ہے اور ہر آپ کی ڈگری یا فائنل ریزلٹ کارڈ پہ ڈیکلیریشن ریزلٹ کارڈ کی ڈیٹ ریزلٹ کا ڈیٹ لکھی ہوتی وہ ڈیٹ آپ نے میٹریک جب کیا اس کا ڈیٹ کو ڈیکلیر ہوا انٹر گریجویشن ماسٹر پی ایچ سو آن اور جس بورڈ سے آپ کا میٹریک تھا وہ آپ نے ذکر کرنا ہے اگر انٹر کیا ہے تو کس بورڈ سے تھا اور گریجویشن کیا ہے تو کس یونیورسٹی سے تھی سو آن آپ نے یہ فیل کرنا ہے اگر جی پی اے کا سسٹم تھا تو وہ آپ نے جی پی اے لکھنا ہے ٹوٹل اور جہاں پہ جتنا آپ نے اپٹین کیا وہ لکھنا ہے اگر مارکس میں بات ہو تو ٹوٹل مارکس اور جتنے آپ مارکس کر کر دیں اگر کیمیسٹری میں آپ نے کیا مارکس کیمیسٹی میں کیا وہ آپ نے مین جو سبجیکٹ ہیں ان کا ذکر کرنا ہوگا تو یہ سارے کا سارہ آپ نے اپنی ایجوکیشن کے مطالق جب لکھ لینا ہے تو اس کے بعد جتنے آپ نے کورس کی ہوں گے جو ٹریننگ کی ہیں سارٹیفیکیٹ ڈیپلوما پوسٹ گریجویٹ ڈیپلوما اور جاب ٹریننگ وغیرہ جو بھی آپ کے پاس پروف ہیں وہ آپ نے کورس کا نیم جس انسٹیویشن کے ساتھ کیا اور گریڈ آپ کو کیا ملا سٹارٹنگ ڈیٹ کس سٹارٹ ہوا تھا اور کس بھی آپ نے کورس کی ہوں گے سٹارٹنگ ڈیٹ اگر گریڈ دیا گیا تو اس میں اور آپ نے انٹرنی کیا تو وہ آپ نے چیک کرنا ہوگا اور ساتھ میں اپنے ویکس منشن کرنے ہوں گے کہ کتنے ہفتوں کا یہ آپ کا کورس تھا اس کے آپ نے وہ سارا کس ذکر کرنا اور جتنی بھی آپ کی پبلکیشن ز ہیں وہ آپ نے منشن کرنی اگر ہیں تو اگر نہیں اپلیکیبل تو آپ نے صرف این اے کر دینا ہوتا ہے بس این اے کر کنفیزن میں نہ رہیں ایکسپیرینس میں سب سے پہلے کہ سٹارٹ فرام فسٹ ایمپلائیمنٹ ان اسینڈنگ آرڈر یعنی کہ جو پہلی جاب کی اسینڈنگ کا مطلب تک سیڑھیوں پہ جیسے چڑھتے ہیں تو جو پہلی جاب تھی دوسری جاب تھی تیسری جاب تھی وہ آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں جو آپ کی ریالی میٹ پوست تھی مینشن کی این دی عورتیز میٹ اس کے ریالی میٹ آپ کا ایکسپیرین پورا ہے ایج کلیم ہیر موس بی اتھانٹی کیتی بی پروییدن ایکسپیرین سیٹیفیکیٹ ویلید پروف آف دیٹ آہ پیرید وید ایکسپیرین جہاں سے آپ نے لیا تھا وہ کس فارمیٹ میں ہونا چاہیے آپ ایکسپیرین ویب سیٹی پر جائیں تو فارمز میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ ایکسپیر مل جائے گا تو جس پوست پہ آپ نے اپلائی کیا تفض کیا آسسسٹنٹ سپری ڈرن تھا یا جو ایک یو ڈی تھی لڈ سی جو بھی تھے بی پی ایس اس کا کیا تھا کس دن سے شروع کیا تھا اور کس ڈیٹ تک ختم تھا اور ٹوٹل کتنا پیریٹ وہ بنتا ہے وہ آپ نے اس جگہ پہ آپ نے ایکسپیرین کیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ تھا پروینشل گورنمنٹ کا تھا آرمیڈ فورسز کا سیمی گورنمنٹ ہے یہ پرائیویٹ ادارہ تھا جہاں پہ آپ نے اس کو آپ نے ٹک کر ہوگا جو سیم اس طریقے ہے نمبر ٹو نمبر ٹری نمبر فور آپ جہاں جہاں سے آپ نے ٹین اپنا لکھتے جانا ہے اگر آپ کا یہ فیل ہو جاتا ہے اگر اس کی فوٹو کا پاس پہ لے ہوگی تو وہ بھی آپ اٹیج شیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا سیرل نمبر گیارہ سی آن وڈ ہو نا چاہیے کیونکہ انڈ پہ دس آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کا experience جو ہے وہ بھی mention ہو جائے گا اور ultimately آپ نے checklist جو آپ کی given ہے have you filled attached attested copies with name stamp of attestation official of all the required documents as per following sequence میں آپ لگانا ہوگا اپنے documents کو سب سے پہلے آپ کی copy of computerized cnic اگر attest کیا ہوئے تو yes آپ نے کر دینا ہے اور لگا دینا ہے top پہ latest photograph mentioning your name and cnic on number on backside backside پہ آپ نمبر اور اپنا نام لے کے اس کو attest کروا کے اور ساتھ میں جب دیں گے اس کے بعد domicile diploma ہے certificates ہے وہ ہے proof of post qualification experience اگر experience مانگا گیا تو وہ بھی اپنے attest کرنا ہے اور test کروانا کو copy of self domicile یعنی جس کو sdc کہتے ہیں وہ بھی اپنے attest کرنا original departmental permission certificate جو government implies ہوتے ہیں انہوں nے dpc لگانی ہوتی ہے اور اس کا format آپ کو fpc کی website سے مل جاتا ہے in case of disabled candidates and certificates disability وہ بھی attach کرنا ہوگا اور جو لگاتے جائیں ان کو yes آپ نے کرنا ہے اور جس جگہ بیٹھ کے آپ نے ساری فیلنگ کر رہے ہیں تو اس district کا نام فضل کی ہے و اس لام کرنے ہوں گے جو آپ کے سگنیٹر ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ڈیٹر ذکر کرنی ہوگی تو یہ تھا آپ کو بائی ڈیٹر فارم فیل کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس سافٹ کپی میں کوئی ایشو ہو آپ کوئی کپی خراب ہو جائے سافٹ کپی آپ نے لینی ہو تو آپ ایمیل ہمیں کر سکتے ہیں ایمیل میں آپ بتا دیتا ہوں head gmail dot com اور آپ آپ نے پی ڈیٹر اگر فارم فیل کر لیا تو آپ ہماری اکیڈمی ہورڈ اکیڈمی سے آن لائن انٹرویو کی پری پریپی پریپیرشن کر سکتے ہیں آپ کو میں اکیڈمی اکیڈرس بتا دیتا ہ آر و آر ڈی ای سی ای ڈی ای ڈی ڈاٹ کام تو یہ لگتار ہے ہورڈ اکیڈمی ڈاٹ کام اور آپ ہمیں کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو آج یہ ہمارا سیشن تھا آپ کو بھائی ڈیٹا فارم فیل کرنے کے لئے مکمل گائیڈ لائن کرنا اور اس پہ آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوئی سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیو خدا حافظ